ترکی اپنے وفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گا ہر کسی کو کہتے ہیں کہ ایسا غلط قدم اٹھانے سے گریز کریں جو تباہی کا سبب بن جائے ترک صدیب اردوان نے یونان کو خبردار کر دیا ہے صدیب اردوان نے بحرہ اسود میں گیس کے وسیع زخار دریافت ہونے کے بعد یونان کے ساتھ مشرق بحرہ روم اور بحرہ اسود میں سمندری حدود پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی نظر کسی اور ملک کی سرزمین خودمختاری اور ان کے مفادات پر نہیں ہیں لیکن جو کچھ قانونی طور پر اس کا ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا یونان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات کرنے سے گریز کریں جو اس کی بربادی کا باعث بن سکتے ہوں ترک صدیب نے کہا کہ ترکی ہر کسی سے کہتا ہے کہ وہ ایسا غلط اقدام اٹھانے سے گریز کریں جو اس کی تباہی کا سبب بن جائے وہ جو بازن تینی ورسے کا حصہ کہلانے کے بھی لائک نہیں ہیں وہ جورپی ممالک کی مدد سے غیر منصفانہ اور قضا کانہ حرکتیں کر رہے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا دوسرے جانب جیمنی ترکی اور یونان کے مابین سمندری حدود پر پائے جانے والی کشیدگی کو کم کروانے کے لیے مسالحتی کوششیں کر رہا ہے جیمنی کے وزیر خارجہ حیکوماس نے ترکی کے وزیر خارجہ محلود چاوشولو سے ملاقات کی جس میں ترکی کے وزیر خارجہ نے تمام امور کو بادشید کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں پر آمادگی ظاہر کی ہے البتہ ترک وزیر خارجہ نے یونان کی لاقانونیت پر اعتراض کیا ہے جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے